بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عراب کی کتنی قسمیں ہیں اور کس کس کو کس کس چیز سے عراب کرتا ہے یہ ہم نے کل بتفصیل پڑھا تھا آج اب ہم نے کل پڑھا کہ جو مورب کتنی چیزیں ہیں ہم نے کل پڑھا یہ مورب ہے قسم مطمق ہم نے کیا پڑھا مورب کون ہے قسم مطمق پھر ہم نے پڑھا کہ مورب یہ ایک اور صورتہ وہ کہہ پہلے مزارے پہلے مزارے اب سوال یہ ہے کہ اسم مطمق کی کتنی قسم ہے اسم مطمق کی اقسام اسم مطمق کی اقسام تو نوٹ کرتے جائیں یہ بھی پڑھا ہوا آپ نے ہے یہ سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذنوں میں یہ سبق الجا ہوا ہے یعنی یاد ہے ارکٹا سسٹم نگاہ کے یاد ہو جاتا ہے لیکن شرح صدر نہیں ہوتی تو اسم مطمق کی اقسام میں پہلی قسم ہے قسم مفرد منصرف صحیح دوسری قسم ہے جاری مجرہ صحیح تیسری قسم ہے جمع مقصر منصرف چوتھی قسم ہے غیر منصرف پانچمی قسم ہے جمع مونس سالم چھتی قسم ہے تسنیہ ساتمی قسم ہے جمع آٹمی قسم ہے اسمائے ستہ آٹمی قسم ہے کیا اسمائے ستہ اور نومی قسم ہے قسم مقصور قسم مقصور اور دسمی قسم ہے قسم منکوس قسم مقصور اور قسم قسم موٹی موٹی کسی قسم ہے جی دس قسم ہے اب ان کو کیا کیا اعراب آتا ہے کون کون سا اعراب آتا ہے ان کا مطلب کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل اب ہم پڑھیں گے اسم مفرد منصرف سہی جاری مجرہ سہی جمع متصر منصرف اور غیر منصرف اور اسی طرح جو ہے جمع منصال تسنیہ جمع اسمہ ستہ اسم مقصور اور اسم منقوس اب کس کس کو کیا کیا اعراب آتا ہے ان میں سے کچھ مشترک ہیں ان میں سے کچھ کیا ہیں یعنی اسم مفراد منصرف سہی یہ اور جاری مجرہ سہی یہ اور جمع مقصر منصرف یہ تینوں مشترک ہیں ان تینوں کو ایک اعراب آتا ہے ان تینوں کو ایک اعراب آتا ہے اسم مفراد منصرف سہی جاری مجرہ سہی اور جنو مقصر منصرف ان پہ اعراب کیا آتا ہے حالت رفی شابہ شابہ بولیں 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 حالت رفی بولیں بھئی کدھر سو رہے ہیں آپ لوگ حالت رفی زمہ سے حالت نسبی تو حالت رفی زمہ سے حالت نسبی پتا سے اور حالت جری کس رہے ہیں جب یہ بولیں تو ضروری نہیں کہ آپ ظاہری بھی ساتھ بولیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے آئی تنگ کہ آپ سب کو اس کے بارے میں پتا ہوگا میں اب آپ کو یہ پٹھا دیتا ہوں یہ آپ نے یاد کر لینے اجراہ کے اندر یہ مین چیز ہے اجراہ کے اندر یہ کیا ہے مین چیز ہے دیکھیں اسمائے مورابا کا ایراو اسمائے مورابا کا ایراو کیا کہتے ہیں جی وہ اسمائے جن کا ایراو حرکات یعنی زمہ اور پتہ اور کسرہ کے ساتھ آتا ہے تو اس میں جی اسم مفرد منصرف صحیح ہے جاری مجال صحیح ہے جمع مقصر ہے اور جمع سالم میں اور غیر منصرف ہے ٹھیک ہے تو اسم مفرد منصرف صحیح ٹھیک ہے کس کس کو آتا ہے اس کا عراب آپ کڑا کریں شاہ باج یہ سارے عراب اسم مفرد منصرف صحیح جاری مجال صحیح اور جمع مقصر منصرف اسم مفرد منصرف صحیح کس کو کہتے ہیں بولیں اب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا اسم کا مطلب اسم مفرد منصرف صحیح اسم کا مطلب مفرد کا مطلب کیا ہے لکھیں شاہ باج جلد مفرد کا مطلب کیا ہے واحد ہو اکیلا ہو اور منصرف کا مطلب کیا ہے کہ منصرف ہو یعنی اس پر تنوین آسکتی ہو اور اور حرکات ثلاثہ بھی اس پر آسکتی ہو اور صحیح کا مطلب کیا ہے جسا مفرد منصرف صحیح صحیح کا مطلب کیا ہے اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو صحیح کا مطلب کیا کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو صحیح کا مطلب کیا اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو حرف مطلب صحیح اس کی رفی آلت ضمہ سے اور نصبی آلت پتہ سے اور جری آلت کس سے آتی ہے کسرہ سے آتی ہے مثالیں آپ کے سامنے ہیں لفظ موت کو آپ دیکھیں حالت رفی ضمہ سے حالت نصبی پتہ سے اور حالت جری کسرہ سے اب ناویوں کے ہاں موت صحیح ہے لیکن سرفیوں کے ہاں کیا موت کال ورڈ جو ہے یہ صحیح ہے سرفیوں کے ہاں موت کیا ہے ہفت اقسام سے صحیح ہے یا موت ہے اگر موت ہے تو موت کی کون سی قسم ہے جاری مجرح صحیح کس کو کہتے ہیں بہتر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں جس کے آخر میں عرف علت اور ماں ساکن جس کے آخر میں عرف علت اور ماں قبل کیا ہو اس کے آخر میں عرف علت ہے لیکن آخر سے ماں قبل کیا ہے ساکن ہے جیسے دل بن رہی تو دل بن اخرج تل ما بی دل بن میں نے پانی پانی نکالا ڈول کے ذریعے تو اب یہاں پہ دیکھ لیں جی دل بن جمع مقصر آپ جانتے ہیں جمع ہو مقصر ہو منطرق ہو اولائق اصحاب الجنہ نادو اصحاب الجنہ ولا تس علون اصحاب جئی اصحاب 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 حالت رفی ذمہ سے حالت نسب پتا سے اور حالت جری کسرا سے آگے چلیں جمع مونس سالم آگیا جمع مونس سالم کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جمع مونس سالم کس کو کہتے ہیں کہ وہ جمع جو مونس ہو لیکن سالم ہو ٹھیک ہے اس کی رفی آلت زمہ سے اور نسب جری آلت کسرا سے رفی آلت کس سے آتی ہے رفی آلت زمہ سے اور نسبی اور جری آلت کس سے آتی ہے یہ question آپ کا لیتے ہیں انشاءاللہ یہ مکمل کر لینے رہے جیسے رفی آلت زمہ سے از جا کل ممینات ازا نکحتم الممینات کل الممینات نکحتم الممینات یہاں پہ کونسی آلت نسبی اور کل الممینات یہاں پہ کونسی آلت ہے جری یہاں پہ کونسی آلت ہے جری ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ عرافات اور اولات یہ جمع مونت سالم لفظن ہے اور یہ جمع مونت سالم مانان ہے ایک جو ہے وہ جمع مونت سالم لفظن ہے اور ایک کیا ہے جمع مونت سالم مان اب عرافات کا جو لفظ ہے یہ То واحد ہے عرافات ایک جگہ کا نام ہے لیکن یہ شکلن جو ہے یہ جمع مونس سالم کے کیا ہے مشابہ ہے یہ شکلن جو ہے وہ جمع مونس سالم کے مشابہ ہے اور اولاد جو ہے یہ مانن مشابہ ہے لہذا ان کو بھی وہی ایراب آتا ہے اور اس کے بعد ہے جی غیر منصرف غیر منصرف کس کو کہتے ہیں جس میں دو سباب ہو یا ایک سباب ہو آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی سے دو سباب پائے جائیں یا کوئی بھی ایک سباب پایا جائے اب پہلی مثال ہے دو سبابوں کی رفی عالت نسبی عالت اور جریان زمہ سے پتہ سے اور کسرہ سے اور دو سبابوں کے کہیں مقام لَهُدِّمَتِ السَّوَامِئُ اَرْسَلَا لَيْهِمْ تَيْرًا عَبَابِیْلَا زَيِّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْهَا یہ ہے جمع منتحل جموع جمع منتحل جموع عالت رفعی اور عالت نسبی اور عالت جری رفعی نسبی اور جری رفعی نسبی اور جری تین عالتیں ہو گئیں تو یہ دو سبابوں کے قائم مقام میں آئی تھی کہ سب کو پتا ہوگا نا یہ ابتدائی باتیں تو سب کے علم میں ہیں نا بارال ہم پڑھیں گے ضرور آدم میں علم کے علاوہ اُجمع دوسرا سبب ہے آدم میں علم کے علاوہ دوسرا سبب کیا ہے اُجمع سات پیغمبروں کے علاوہ باقی سب کے نام غیر منصف ہے اچھا جی تو اس کے بعد جی آ گیا اسمائے ستہ تسنیہ اور جمع کا عراب اسمائے ستہ کا عراب تسنیہ اسمائے موربابل حروف وہ اسمائے جن کو عراب حروف کے ذریعے آتا ہے یہ کون کون سے اسمائے ہیں جی یہ جی تسنیہ ہے جمع مذکر سالم ہے اور اسمائے ستہ ہے تسنیہ جمع مذکر سالم اور اسمائے ستہ تسنیہ کا مطلب کیا تسنیہ تسنیہ کا مطلب تسنیہ تسنیہ کا مطلب تسنیہ تسنیہ کا عراب کیا ہے جی حالت رفی علیب سے اور حالت نصبی اور جری یا سے حالت رفی علیب سے اور حالت نصبی اور جری یا سے اچھا تسنیہ کی نا دو اور قسمیں ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں تسنیہ سوری اور ایک کو کہتے ہیں تسنیہ مانوی ان کے حوالے سے میں کل بتاؤں گا آج ذرا میرا کھپنے کا دل نہیں کر رہا تھوڑی جو ہے وہ سار وغیرہ میں درد ہے تو اس لیے میں تھوڑا کھپنا نہیں چاہتا تو واقعی محقال انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا ذرا آئے تھوڑا سادھا سادھا سپڑانا چاہتا ہوں تسنیہ کی تسنیہ کی کیسے مراجو تسنیہ اس میں تین خصوصیات ہوتی ہیں مانا شکل مفرد مانا تسنیہ والا شکل بھی تسنیہ والی اور اس کا مفرد بھی موجود ہے مفرد بھی موجود ہے اس کو کہتے ہیں تسنیہ کی کی واحد سے تسنیہ بنے شکل بھی تسنیہ والی مانا بھی تسنیہ والی اس کی رفی آلت کس سے آتی ہے رفی آلت علیب سے ہے اور نسبی جری آلت یا سے یاد ہو جائے گا جی اس کے بعد آ گیا جی جمع جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم اس کی رفی آلت واو سے اور نسبی جری آلت یا سے اب جمع مذکر سالم کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں جمع مذکر سالم سوری اور جمع مذکر سالم مانوی اور ایک حقیقی ایک جمع مذکر سالم حقیقی حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مانا بھی جمع والا سورت بھی جمع والی اور اس کا مفرد بھی موجود ہے یہ ہے جمع مذکر طالب مانا بھی جمع والا سورت بھی جمع والی اور اس کا مفرد بھی موجود ہے رفی آلت دمہ سے اور نسبی جری آلت ہے یا سے مثالیں جی نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَعَنَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو ہم نے کتنے عراب پڑھ لیے؟ ہم نے ابھی تک پانچ عراب پڑھے پہلا عراب دوسرا عراب تیسرا عراب اور چوتھا عراب اور پانچمہ عراب اینی ون کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلا عراب کون سا تھا؟ پہلا عراب کون سا ہے؟ لکھیں شٹکیں شابات پہلا عراب کیا ہے؟ حالت رفی زمہ سے، حالت نصبی پتہ سے اور حالت جری یا سے دو رائے میرے ساتھ پہلا عراب کیا؟ حالت رفی حالت رفی زمہ سے، حالت نصبی پتہ سے اور حالت جری یا سے یہ عراب کتنوں کو آتا تھا؟ تین کو یہ عراب کتنوں کو آتا تھا؟ تین کو کون کون سے؟ اسم مفرد منصرف سا ہی، جاری مجرہ سا ہی اور جمع مقصر منصرف دوسرا ایراب حالت رفی زمہ سے اور حالت نسبی اور جری حالت رفی زمہ سے اور نسبی اور جری کسرا سے کسرا کسرا یہ ایراب کس کو آتا ہے جوہ مونس سالم ہے یہ ایراب کس کو آتا ہے لکھیں 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 جوہ مونس سالم ہے چوتھا ایراب حالت رفی زمہ حالت نسبی فتح اور حالت جری بھی فتح حالت رفی زمہ سے حالت نسبی اور جری دونوں پتہ سے یہ اراب کس کو آتا ہے غیر منصریف کو چوتھا اراب حالت رفی علیف سے اور نسبی اور جری یا سے یہ اراب کس کو آتا ہے ہری آپ ہری آپ تصنیہ تصنیہ حقیقی کو بھی تصنیہ سوری کو بھی اور تصنیہ مانوی کو بھی تصنیہ کی تینوں قسموں کو یہ اراب کس کو آتا ہے تصنیہ کی تینوں قسموں کو تصنیہ حقیقی کو بھی تصنیہ سوری کو بھی اور تصنیہ ٹھیک ہے اچھا پانچمہ اراب کیا ہے حالت رفی وعو سے اور حالت نسبی اور جری یا سے یہ اراب کس کو آتا ہے شاہ باش یہ اراب کس کو آتا ہے جی جمع مذکر سالم حقیقی سوری اور مانوی تینوں کو یہ اراب کس کو آتا ہے جمع مذکر سالم حقیقی کو بھی اور جمع مذکر سالم سوری کو بھی اور جمع مذکر سالم مانوی تینوں پانچ اراب آپ کو یاد ہوگے کتنے اراب ہوگے پانچ اب آج ہیں چھٹے اراب کی طرف میں آج آپ کے اراب کم از کم نکلوا دیتا ہوں آگے آ جائیں جی اچھا اسمائے ستہ یہ اچھٹا اراب آگیا کس کا اسمائے ستہ کا حالت رفی اسمائے ستہ اسمائے ستہ کی ڈیٹیل تو کل پڑھیں گے آج صرف اراب پڑھنا ہے آج صرف کیا پڑھنا ہے اراب اسمائے ستہ کا اراب کیا ہے حالت رفی واہوں سے حالت نسبی حالت نسبی علیف سے اور حالت جری یا سے حالت رفی واہوں سے حالت نسبی علیف سے اور حالت جری یا سے ٹھیک ہے جی ایک منٹ رکھئے گا جی اچھا جی چھٹا اراب کیا ہے حالت رفی واہوں سے حالت نسبی علیف سے اور حالت جری یا سے یہ اراب کس کو آتا ہے اسمائے ستہ کو یہ اراب کس کو آتا ہے اسمائے ستہ کو یہ چھٹا اراب ہو گیا یعنی ابون نخون ہمون فامون زوب وغیرہ ٹھیک ہے جی ساتمائے اراب کیا ہے ساتمہ اراب یہ ہے جی اسم منقوس کا اسم منقوس کا رفی آلت ذمہ تقدیلی سے نسبی اور جریعالت اچھا رفی آلت ذمہ تقدیلی سے جریعالت کسرا تقدیلی سے اور نسبی آلت لفظی سے دوبارہ توجہ کریں گبارہ توجہ کریں جریعالت کسرہ تقدیری سے اور نسبی آلت فتح لفظی سے یہ عراب کس کا ہے اسامہ منقوس کا ٹھیک ہے جی اسامہ منقوس کا کتنے عراب ہوگے سات عراب ہوگے کتنے عراب ہوگے سات آٹھمہ عراب تینوں آلتیں تقدیری یہ دیکھیں جی تینوں آلتیں تقدیری رفع زمہ تقدیری نسب فتح تقدیری اور جارت کسرہ تقدیری تینوں آلتیں تقدیری یہ عراب کس کو آتا ہے دو کو ایک اسامہ مقصور کو اور اسام مضاب بیاء المتقلم ہر وہ اسام جو یہ ہے متقلم کی طرف مضاب ہو جائے یہ اس کو عراب آتا ہے تو ہم نے کتنے عراب پڑھ لیے ہر عراب ہم نے کتنے عراب پڑھ لیے آتھے را общ ہم نے کتنے عراب پڑھ لیے آتھے را اور اسام متقلم کی قسمیں میں نے کتنی آپ کو بتائی تھی اسام متقلم کی قسمیں کتنی بتائی تھی اسام متقلم کی قسمیں کتنی بتائی تھی شابہ شابہ بولا کریں بولا کریں تو ہم نے میں دوبارہ درہ یاد کروا دوں کہیں آپ لوگ بھول نہ جائیں تو ہم نے پڑھا تھا اس سب متمکن کی کتنی قسمیں دس قسمیں کون کون سی ایک سانس میں کوئی سنا سکتا ہے اچھا ویسے مجھے کی بات یہ کہ میں سال بعد دورہ ناف سرف پڑھاتا ہوں درمیان میں کچھ چھوٹی موٹی گرامر پڑھاتا ہوں کچھ چھوٹی موٹی زیادہ لمبی چھوڑی نہیں ابھی میں نے آپ کو کافی ساری لمبی چھوڑی باتیں یہاں بتانی ہے کچھ باتیں ارسی ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے جو آپ میں سے کسی کو پتا نہیں ہوں گے یہ بات بھی جو ہے وہ مشروط ہے جو میں بتاؤں گا وہ آپ میں سے کسی کو پتا بھی نہیں ہوں گی اللہ کہ شاید کسی ایک آدھے سٹوڈنٹ کو یاد ہوں وہ بھی اس کو جس نے میرے پاس سے دورہ ناف سرف کیا ہوا ہے یا میرے پاس سے پڑھا ہوا ہے اور وہ چیزیں صرف میں بتاؤں گا نہیں میں سمجھاؤں گا بھی یعنی صرف بتانا نہیں آپ کو وہ بات سمجھ بھی آئے گی کہ وہ کیا ہے وہ کل انشاءاللہ کل انشاءاللہ آج میں ذرا یہ اراب کلیر کروا رہا ہوں تو کون کونی چیزیں جی ایک سانس میں پہلے میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ ممکن ہے ایک سانس میں میں کوشش کرتا ہوں بارال اگر میں نہ پڑھ سکوں تو میں تو پڑھا رہا ہوں اس لیے میرا سانس پوپ جائے تو آپ ایک سانس میں اس مفرد منصرف سے ہی جاری مجرہ سے ہی جمع مقصر منصرف غیر منصرف جمع مونس سالم تسنیہ جمع اسمہ ستہ اسم مقصور اسم منقوس اور اور بولیں اسم مفرد منصرف سے ہی جاری مجرہ سے ہی جمع مقصر اور جو جو ہے وہ جمع مونس سالم اور جمع غیر منصرف اور تسنیہ اور جمع اور تسنیہ جمع کے ساتھ آ گیا جی اسمائی ستہ اور اسم مقصور اور اسم منقوس دس پورے ہو گئے دس کیا ہو گئے پورے ہو گئے اب ہم آتے ہیں ایراب کی طرف توجہ جو اب آپ نے مجھے لکھوانا ہے آپ نے مجھے کیا کرنا ہے لکھوانا ہے پہلا ایراب پہلا ایراب کیا ہے جی حالت رفع کس سے زمہ اور حالت نصب حالت نصب بولتے جائیں بولتے جائیں یہ ایراب کتنوں کو آتا ہے تین کو یہ ایراب کتنوں کو آتا ہے تین کو دوسرا ایراب کیا آتا ہے حالت رفع بولیں 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 شاباش حالت رفع زمہ حالت نصبی حالت نصبی کسرا اور حالت جری بھی کسرا یہ ایراب کس کو آتا ہے جمع مونس سالم تیسرا ایراب کیا تھا حالت رفع زمہ حالت نصبی اور جری حالت نصبی اور جری پتھا شابا یہ ایراب کس کو آتا ہے غیر منصرف یہ ایراب کس کو آتا ہے غیر منصرف چوتھا ایراب حالت رفع کس سے آتی کیا جی حالت رفع علیف سے اور حالت نصبی اور جری یا یا حالت نصبی بھی یہاں سے اور حالت جری بھی اور یہ ایراب کس کو آتا ہے تصنیہ ٹھیک ہے جی اور پانچمہ ایراب کیا ہے حالت رفع واؤ سے تصنیہ اور تصنیہ کی ساری قسمیں جب تصنیہ بولا جائے نا تو ساری قسمیں ہی مراد ہوتا ہے حالت رفع واؤ سے حالت نصبی اور جری یا سے یہ ایراب کس کو آتا ہے جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم چھٹائے ایراب کیا ہے چھٹائے ایراب کیا ہے حالت رفع واؤ سے حالت نصبی عالف سے اور یہ ایراب کس پاتا ہے اسمہِ ستہ اور ساتمہ ایراب کیا ہے جی ساتھویں ایراب کیا ہے کہ زمہ تقدیری اور پتہ لفظی پتہ لفظی اور کسرہ تقدیری کسرہ تقدیری یہ ایراب کس پاتا ہے یہ ایراب کس پاتا ہے اسام منکوس یہ ایراب کس کو آتا ہے اسام منکوس کو آتا ہے بھئی آواز آ رہی ہے اسام منکوس کو اور اٹھمہ ایراب تینوں حالت تینوں حالت تقدیری یہ ایراب کس کو آتا ہے قسم مقصور کو اور قسم مضاب بیع موسیقا معلوم اچھا جی یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی تو ہوگی یہ چیزیں آپ نے پہلے امید ہے پڑھی ہوئی ہوگی یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہوگی لیکن یہ چیزیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ باتیں پڑھی ہوئی تو مہوں گی لیکن اس طرح فنگر ٹپس کے اوپر شاید آپ کو کلیر نہ ہو تو کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے کہ اسم متمکن کی کتنی قسمیں ہے تو آپ بلا جھجک بولیں کہ اسم متمکن کی کتنی قسمیں ہے دس اسم متمکن کی کتنی قسمیں ہے دس جو موٹی موٹی ہیں وہ کون کون سی ہیں اسم مفرد منصرف صحیح جاری مجرہ صحیح جمع مقصر منصرف جمع مونہ صالب غیر منصرف تسنیہ جمع اسمہ ستہ اسم منقوس اور اسمہ مقصود اور اعراب کی کتنی قسمیں ہے آٹھ نہیں نو اعراب کی کتنی قسمیں ہے نو پڑھی ہم نے آٹھ ہے نو میں ابھی پڑھی نہیں ہے پہلا اعراب آلتے رفی زمہ سے آلتے نسبی فتح سے اور آلتے جری قصرہ سے یہ اعراب تین کو آتا ہے اسم مفرد منصرف صحیح کو جاری مجرہ صحیح کو جمع مقصر منصرف کو دوسرا اعراب آلتے رفی زمہ سے آلتے نسبی اور جری قصرہ سے یہ اعراب آتا ہے جمع مونہ صالب کو تیسرا اعراب آلتے رفی زمہ سے آلتے نسبی اور جری قصرہ سے یہ عراب غیر منصرف کو آتا ہے چوتھا عراب حالت رفی علیف سے نسبی اور جردی یا سے یہ عراب تسنیہ کو آتا ہے پانچمہ حالت رفی واو سے نسبی اور جردی یا سے یہ عراب جمع مذکر سالم کو آتا ہے چھتا حالت رفی واو سے حالت نسبی علیف سے حالت جردی یا سے یہ اسمائے ستہ کو آتا ہے ساتمہ عراب حالت رفی زمہ تقدیری سے حالت نسبی فتح لفظی سے حالت جردی کسرہ تقدیری سے یہ عراب اسم منقوس کو آتا ہے آٹھوں عراب تینوں حالتوں ہی تقدیری یہ عراب اسم مقصور کو اور ہر اس اسم کو آتا ہے جو یائے متقلم کی طرف مضاف ہو جائے نومہ عراب ہے جمع مذکر سالم کا جب وہ یائے متقلم کی طرف مضاف ہو جائے یہ نومہ عراب ہے نومہ عراب کس کا ہے نومہ عراب ہے جمع مذکر سالم جب یہ کس کی طرف مضاب ہو جائے مضاب یائے متقلم اور یہ کیا ہے رفی حالت واؤ تقدیری سے اور نسبی اور جری حالت نسبی و جری حالت نسبی و جری حالت نسبی و جری حالت یہ کس سے نسبی و جری حالت یا لفظی سے نسبی و جری حالت یا لفظی سے تو آپ کے عراب سارے کلیر ہو گئے آپ کے عراب سارے کیا ہو گئے کلیر ہو گئے ایک میں اچھا جی آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا آج کے سبق میں اسم متمکن کا عراب کیا ہو گیا ہمارا اسم متمکن کا عراب کیا ہو گیا کلیر مضاف ایک چیز رہ گئی جمع مذکر سالم جب یا متقلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کا عراب میں نے بتا دیا اب ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہے ان سب کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل تفصیل ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کلیر کروا دوں گا اصل میں جب عراب پڑھاتے ہوئے درمیان میں ایک ایک ڈیٹیل پڑھانے لگ جائے تو وہ عراب ذرا تھوڑا سا خلط ملت سا ہو جاتا ہے اب ہم نے ایک سیکوینس میں عراب سارے پڑھ لیے اب جو ڈیٹیل تفصیل ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کل انشاءاللہ اور کل پھر ہم اسم فیلے مزارے کا عراب پڑھیں گے فیلے مزارے کا عراب پڑھیں گے تو ہمارا پوری لگت عرب کے مورب کلیئر ہو جائیں گے اب پوری لگت عرب میں مورب دو ہی چیزیں ہیں اسم متمکن اور فیلے مزارے ان کی سب کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تو گویا کہ پوری لگت عرب کے جتنی چیزیں مورب ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے اب راستہ آپ کو دکھا دیا چلنا آپ نے ہے آپ آپ کی آگے ہمت ہے کہ آپ اس کو کتنا عل کرتے ہیں ایک ایک کو کتنا علاق علاق کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا فیلے مزارے کو پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے اسم ہم پڑھیں گے مبنی مبنی چیزیں کون کون سی ہوگی یعنی ایک جو ہے وہ کیا ہو کون سیپٹ کلیر ہو جائے کہ یہ چیزیں مورب ہیں اور یہ چیزیں مبنی ہیں پھر آگے ڈیٹیل مورب کی مزید آئے گی مرفوعات کون کون سے ہیں منصوبات کون کون سے ہیں آئیں گی ویسے ایک اسلوب ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو ایک طرف سے شروع کر لیں اور آخر تک پڑھ لیں وہ بھی ایک اسلوب ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں نہ وہ ذرا پلد سی جاتی ہیں مورب مبنی کو پڑھ رہے ہیں پھر آگے مرفوعات منصوبات مجرورات آگے پھر آگے جا کے مبنی کی بحث آگئی تو وہ تھوڑی سی گڑ مڈ ہو جاتا ہے مورب یہ چیزیں مبنی یہ چیزیں clear ساجی آگے بس میری طرف بس اچھا موسیقی